گلبرگا شہر میں ڈرکس مافیا کے خلاف خانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتہ دل سیکولر یوت کی جانب سے گلبرگا پولیس کمیشنر سے ملاقات کر کے یاداش پیش کی گئی اس موقع پہ جنتہ دل سیکولر یوت کارکنان نے بتایا کہ گلبرگا شہر میں کھلے عام ڈرکس گانجا چس اور دیگر نشیلی چیزوں کو فرخت کیا جا رہا ہے جس سے کئی نوجوان ڈرکس کے شکار ہو رہے ہیں جس سے شہر میں کرائم بڑھ رہا ہے گلبرگا شہر کو نشا مکت بنانے کے لیے ڈرکس مافیا کے خلاف خانونی کاروائی کرنے اور شہر میں نشا مکت ابھیان چلانے کی بات بتائی گئی بیورو ریپورٹ آپ کی آواز اسلام علیکم جہن ساتھیوں میں سراش شابدی ڈسٹرک ورکنگ یوت پریسیڈنٹ جنتہ دل پارٹی سے یہاں پر ساری جنتہ دل پارٹی یوت ٹیم موجود ہے کمیشنر آفیس پہ آئے ہیں ہم لوگ اس اوبجیکٹیف سے جو گلبرگا میں جو ڈرکس گانجا مافیا جو اوپن ڈیلر جو آج اوپن لی یہ جو چیزوں کو بیچ رہے ہیں تو کمیشنر صاحب سے ہم یہ گزارش کیے ہیں کہ یہ جو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے ایک الگ سے ٹاسکورس بنائی ہے اور یہ ڈیلر کو جل سے جل رس کیجئے اور یہ جو کلپریٹس ہے جو گانجا نشا کر کے جو آج کرائیم کر رہے ہیں کریمینل ایکٹیوٹیز میں انوال ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کو جل سے جل رس کرنا اور ساتھی ساتھ اویرنس کیمپس آرگنیز کرنا بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ میں گلبرگا کہ عوام خاص طور پر وہ پیرنٹس سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ گانجا نشے کے اس میں مبت ہو رہا ہے بولے تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ لوگوں کا بھی کانٹروبیشن ہے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس پر دھیان دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہم نوٹیس کرے کہ بچے بیروزگاری ہونی کی وجہ سے آج نشے کے نشے کے طرف چارے جارے کرائیم کے طرف چارے جارے تو حکومت کو خاص طور پر الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کیا سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس گلبرگے میں روزگاری دینے کے لیے کیا لوگ ایکشن پلان بنائے مومنٹ ختم ہونا چار سال الیکٹشن یہ ختم ہو گئے ملے ریپریزنٹیٹیو کے مگر آج تک کوئی روزگاری کے لیے کوئی ایکشن پلان یہ لوگوں کا نہیں بنا تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو اور عوام سے خاص طور پر سٹڈنٹ سے کہ آپ لوگ روزگاری کے لیے آواز اٹھاؤ روزگاری اگر رہیں گے آپ لوگوں کو جوب لگے گا تو آپ یہ چیزوں سے بچیں گے اور خاص طور پر وہ پیرنٹ سے جو اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کار کر پڑھا کر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک نوکری کر کر ہمارا گھر چلانا ویسے پیرنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی آواز اٹھاؤ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے واسطے آج ہم لوگ یہاں پہ تھے رہے ہیں آپ کے بچوں کے مستقبل کیا سے تھے رہے ہیں تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ جنتہ دل پارٹی کا اس محیم میں ساتھ دیجئے اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو گلبرگے سے نشا بھی نشا مکت ابھیان کامیاب ہوگا اور جو گانجہ نشا کر رہے ہیں وچہ کریمینلز کو بھی ہم پکڑ کر جیل میں ڈال سکتے ہیں الہاج ناصر اصطر صاحب کے ہدایت پر نشا مکت کی محیم جس طریقے سے چلا رہے تھے آج کمیشنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی پوری یوٹ ٹیم آئی کمیشنر صاحب نے ہمیں آشوشن دیا ہے کہ جہاں پر بھی ڈرکس بکرا ہے گانجہ بکرا ہے ہم جل سے جل ان کو پکڑیں گے آریشٹ کریں گے ہمیں آشوشن دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایورنیس پوریگرام بھی کچھ ایریے بتائے تھے ہمیں تو انشاءاللہ کمیشنر صاحب نے بھی یہ ہمیں آشوشن دیا ہے کہ وہاں پر آکے ہمیں بھی ایورنیس کریں گے جہاں پر بھی گانجہ اگر کوئی بیچ رہا ہے اس کو ہم جل سے جل اریشٹ کریں گے بولکے انہوں آشوشن دیا ہے انشاءاللہ ہم ہر ایریے میں ایورنیس کریں گے اور خاص کر جو میڈیکلز میں جو کوریکس اور جو میڈی جو میڈیسن بیستے ہیں ہم خاص کر انہیں الیٹ کر رہے ہیں اگر الیگل اگر بیچ رہے ہیں تو ہم آپ کا اوپر لیگل ایکشن لیا جائے گا شہر گلبرگا پولیس کمیشنر آفیس پر الحاج ناصر حسین استاد صاحب کی خیادت میں اور ان کی ہدایت پہ ناشا مکت بھارت کی موہیم کو لے کر ایک ڈیلیگیشن پولیس کمیشنر آف گلبرگاہ کو دیا گیا جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی جتنے بھی ڈرکس بیزنیس شہر گلبرگاہ میں چلتے ہیں جس میں گانجا ہے اپویم ہے اور ناشے کے گولیاں ہیں کوریکس ہے وہ اور کون کون سے پتا نہیں کون کون ناشے جو میڈیکل سے ہی ملتے ہیں نوجوانوں کو تو تمام ان چیزوں پہ آج پولیس کمیشنر آف گلبرگاہ سے بات ہوئی کمیشنر صاحب نے ہمیں آسوشن دیا کہ ہمارے تمام اس موہم میں وہ جنتہ دل سیکولر کا ساتھ دیں گے اور ہمیں شانہ بشانہ ہمارا ہمارے ساتھ رہے کر شہر گلبرگاہ کو نشا مخت کرنے میں ہمارے ہماری مدد کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کام ہے یہ جو نشا رکنے والا کام ہے یہ جو روزگاری والا کام ہے آج اگر ہمارے نوجوان روزگاری پہ رہتے ہیں کام پہ رہتے ہیں تو آج ان کے ہاتھ میں اگر روزگار رہتا تو یہ نشیڑے نہیں ہوتے تھے نشا نہیں کرتے تھے اس طرح کا crime نہیں بڑھتا تھا اس میں بہت بڑی زمیدار elected representative کی ہوئی تھی جو الیکشن سے پہلے اسٹیجوں پہ آ کر بہت بڑے بڑے باتیں کریں چار سال ہو گیا آج تک کتنے لوگوں کو کام دی آؤ���ونے کیتنے نوجوانا شہر میں بے روزگار ہیں آج بے روزگاری کی وجہ سے نشہ ہو رہا ہے آج بے روزگاری کی وجہ سے یہ مڈرس ہو رہے آج بے روزگاری کی وجہ سے چوری ہو رہی ہے آج بے روزگاری کی وجہ سے رابڑی ہو رہی ہے خوبالکہ میں کت찌orderی کے کیس کی رپورٹ ہے کبھی آپ نے اپنے ۔ اگر کو مشتغل کرنے پانچکا سانت دنے کلمہ کو ملینigans کل کردنا اگر کو ب pourquoi آم نے اپنے دنستی مدک کا خاند Sounds ہے کیا کبھی گلورگا ایمپی صاحب سے اپنے سوال کیا ہے آپ سوال کیجئے ان سے کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا ماملہ نہیں ہے یہ شہر گلورگا کے مستقبل